میں کمٹ شبریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک تاریخی ابتداء ہو رہی ہے بل آخر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ایب بی آر کو حکم دیا گیا ہے کہ ریٹیل سیکٹر اور دوسرے وہ تمام سیکٹر جو کہ ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور اس کے لیے باقائدہ احکامات اور ایسا رو جاری کر دیے گئے ہیں ہر دکان ہر پارلر ہر کلب ہر ہسپتال ہر کلینک ہر ڈاکٹر ہر وکیل کو اب پی او ایس دیا جائے گا پوائنٹ اف سیلز ہوں گے ان کے پاس اور باقائدہ اس کی رسیت جاری ہوگی اور اس طرح سے اس پورے نظام کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بڑا تاریخی اتدا کی جاری ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد دنیا بھر میں تمام شعبوں کے لیے متوازن ٹیکس نظام ترتیب دیا جاتا ہے مگر پاکستان میں پابندی سے ٹیکس دینے والوں کو ہی مزید نچوڑا جاتا ہے کئی برسوں ٹالمٹول کے بعد اب بالاخر ایب بی آر نے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے لازمی ریجسٹریشن سکی متعارف کرا دی ہے جس کے تحت تاجروں سے انکر ٹیکس دکان کے سارانہ کرائے کے حساب سے وصول کیا جائے گا جس کا تائین دکان کی مارکٹ ویلیو کے 10 فیصد کے برابر ہوگی ابتدائی طور پر کراچی لاہور اسلام آد راول پنڈی کوئٹا اور پشاور میں دکانداروں کی تاجر دوست ایپ کے ذریعے انکر ٹیکس ریجسٹریشن کی جائے گی تمام سٹوز دکانیں ویر ہاؤسز اور کاروباری دفاتر ریجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے جب وزہ اسکیم کا اطلاق پہلی اپریل سے ہوگا تاہم ٹیکس وصولی پندرہ جولائی سے شروع ہوگی اسکیم کے تحت ہر دکاندار ہر مہنی کی پندرہ تاریخ تک ماہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہوگا اگر کسی دکاندار کی آمدن انکم ٹیکس کی ادائیگی کے قابل نہیں ہوگی تو اس کو کم از کم سالانہ بارہ سو روپے بطور انکم ٹیکس دینے ہوں گے ابھی ایک اہم اور پیشرفت ہوئی ہے جس کے تحت جمعہ کو اپ بی آن نے ایک نیا ایس آر او جاری کیا ہے جس کے تحت اب ایکسچینج کمپنیز ڈیجی تعلیمی ادارے پرائیوٹ ہاسپٹلز ریسٹورانٹس گیسٹ ہاؤسز میریج ہالز کوریئر سروسز بیوٹی پارلرز ہیلڈ کلیریکس میڈیکل لیبارٹریز کو بھی سال پہلی جولائی سے پوائنٹ آف سیل سے لازمی منسلک ہونا ہوگا بلا شوہ پاکستان میں سالانہ کروڑ روپے کا کاروبار کرنے والے اکثر افراد ایک طرقہ دار ملازم سے بھی کم انکم ٹیکس دیتے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی کی حکمتوں نے دکانداروں پر فکس ٹیکس لگانے کے متعدد فیصلے کیے لیکن کامیابی نہیں مل سکی اب ایس آئی ایف سی کے چھتری تلے تاجروں کے لیے نئی انکم ٹیکس سکیم کے نفاس سے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری ہو جائے گی اور شاید لاکو ریٹیلرز اور ہول سیلرز ٹیکس نیٹوک میں آ جائیں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ٹیکس کا دائرہ تمام شوگوں تک پھیلائے جائے تو پاکستان میں چودہ ہزار عرب روپے سالانہ ٹیکس جمع ہو سکتا ہے گویا کہ جو اس دفعہ کا حضب ہے اس سے پچاس فیصد زیادہ بہت اہم موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر جناب زیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بات تو بہت باہر ہوتی رہی ہے لیکن یہ پہلی بار لگ رہا ہے کچھ سیریسنس اس میں ہے جو انڈاکیمنٹڈ سیکٹر ہے یا جو ہمارا ٹیکس نیٹ سے باہر سیکٹرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور اس کے لیے پہلا فوکس کرا جا رہا ہے ریٹیل سیکٹرز اور ہول سیل سیکٹرز کو اور اس کے لیے تائین کیا جائے گا کہ ان کی دکان کہاں پر ہے اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے اس کے دس ویصد کے حساب سے ان سے ایک فکس ٹیکس وصول کیا جائے گا یہ قابل عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب دیکھیں ہر دور میں چینجز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور چینجز آ رہی ہوتی ہیں جو اس پچھلے کچھ عرصے سے ایک فوکس ہے وہ ڈیجیٹائیزیشن کی طرف ہے اور آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے سنسلے میں یہ بہت ساری چینجز آتی جا رہی ہیں اس میں سے ایک جو ابھی ہم نے دیکھا ہے جس میں سے ایک کا ذکر آپ نے کیا ہم اس کو آ کے ڈسکس بھی کریں گے جو ریٹیلرز کے لیے سکیم ایک جو اب لیا کے آئے ہیں تاجر دو سکیم جس کو کہا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ریٹیلر ہیں ہولسیلر ہیں آپ چھوٹا بزنس کرتے ہیں تو آپ اس میں اپنے آپ کو ریجیسٹر کرائیں گے جیسے آپ نے کہا اپریل سے ریجیسٹریشن ہوگی اور جولائے سے اس کا ٹیکس دینا ہوگا اب اس میں یہ ہے کہ اگر ایک دکان جس میں ایف بی آر ویلیو کو دیکھا جائے گا کہ اگر ایک دکان کی سپوز کیجئے ایف بی آر ویلیو جو ہے ایک کروڑ روپے بنتی ہے تو اس کا دس فیصد یعنی کہ دس لاکھ روپے جو ہے اس ٹیکس پیئر کی انڈیکیٹیو انکم تصور کیا جائے گا اور اس دس لاکھ روپے پہ جو ٹیکس لگنا ہے سپوز کیجئے لاکھ روپے اگر لگنا ہے تو اس کو بارہ ایک ساتھ میں وہ ہر مہینے دے سکتا ہے یا اگر یقصہ دینا چاہے تو اس پہ پچیس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہوگا اور وہ ٹیکس ادا کر دیا جائے گا کویسچن یہ ہے کہ انیشیٹیو بہت اچھا ہے اور اگر یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے تو اس سے پاکستان کی جو ٹیکس پیس یہ دور کیجئے کہ کیا ایم بی آر کے پاس بلکل کلیئر ہمارے پاس ڈاکیمنٹڈ ہے کہ اگری مسجد کی جو دکان ہے دس بائی دس کی اور ایک ہے جوڑیا بزار کی دس بائی دس کی اور ایک جو ہے وہ پی سی ایچ ایس پہ دس بائی دس کی دکان ہے تو انہوں نے دکانا دس بائی دس اور جو اس کی مارکٹ ویلیو ہے ایم بی آر کو ایکزیک پتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں سیکشن سکسی ایٹ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا جس کے تحت ایم بی آر جو ہے فیئر مارکٹ ویلیو پبلش کرتا ہے اب وہ علاقے کی ویلیو پبلش کر دیتا ہے فور انسنس اکبری روڈ کی ویلیو پبلش کر دی کہ یہاں پہ دکان کی پر سکوئر فیٹ ویلیو جو ہے سپوز کیجئے بیس ہزار روپے سکوئر فیٹ ہے تو اس کے حساب سے دس بائی دس ایک تو کمپیوٹ ہو جائے گا جب سمجھے یہ اس دس بائی دس کو کمپیوٹ کریں گا وہ دو کروڑ روپے بنتا ہے تو دو کروڑ روپے کے حساب سے اس کا دس فیصد بیس لاگ روپے جو ہے وہ اس کی انکم بن جائے کہ اس پر ٹیکس دینا ہوگا سوال یہ ہے کہ جن تاجروں کے لیے یہ سکیم لائی جا رہی ہے کیا ان کو اس میں ان کے ساتھ ڈسکشن کوئی ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ سکیم لانے سے پہلے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال پہلے دو سال پہلے تین ہزار روپے مہینہ کی سکیم آئی تھی کہ تین ہزار روپے ریٹیلر دے مزید کوئی ٹیکس نہ دے اس پہ کتنا ہنگامہ ہو گیا تھا مریم نواز صاحب نے ٹوئٹ کر کے واپس ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ٹیکس نہیں حاصل ہوا تو یہ ٹیکس تو اس سے زیادہ ہے یعنی یہ بارہ سو روپے جو آپ فرما رہے ہیں یہ بارہ سو روپے مہینہ ہے اگر کسی کی انکم ٹیکسیبل نہیں ہے یعنی اسے بارہ سو روپے مہینے کے حساب سے تو دینا ہی دینا ہے یعنی سال کا چودہ ہزار چار سو روپے ٹیکس دینا ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کا ٹیکس زیادہ بنتا ہے تو وہ زیادہ ٹیکس دے گا تو کویسٹن میرا یہ ہے کہ کیوں اس کیم لانے کی اس وقت ضرورت پڑی یہ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ایف بی آر کے پاس ڈیٹا ہے آلریڈی تو ان کو تو ویسی ریجسٹر ہو جانا چاہیے ہاں مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیٹا ہے کہ یہ دکان جو ہے اس کی مارکٹ ویلیو جو ہے وہ اکبری بندی کی یہ دکان جو ہے اس کی مارکٹ ویلیو جو ہے یہ دس کروڑ روپے ہے تو ایف بی آر اس دس کروڑ کو دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا تو اس پہ وہ کیا کر رہا تھا انفورسمنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پاکستان کا جو اس وقت ٹیکس بیس نہ بڑھنے کا مسئلہ ہے وہ ہم انفورس نہیں کرا پاتے قانون بن جاتا ہے قانون کو انفورس نہیں کرا سکتے پچھلے اربار میں بھی یہ کہ یہ سارو آ گیا پہلی اپریل سے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا لیں مثال کے طور پر نوے فیصد دھگالوں نے نہیں کرایا تو پھر کیا ہوگا پھر کیا کریں گے یہی میرا آپ سے میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ اگر نوے فیصد لوگوں نہیں کرا پھر کیا کرے گا ایف بی آر کو پتا تو ہے بھائی دیکھیں دو یہ ہم بہت عرصے سے سنتے آئیں کہ تیس لاکھ ریٹیلر ہیں پاکستان میں کم از کم اور تیس لاکھ ریٹیلر اس کا ڈیٹا بھی ایف بی آر کے پاس موجود ہے لیکن پاکستان میں ٹوٹل ٹیکس پیئر وہ قریباً چالیس لاکھ کے قریب ہیں تو جب تیس لاکھ ریٹیلر کا ڈیٹا موجود ہے تو وہ ایڈنٹیفائیڈ تو ہیں صرف انہیں ٹیکس نیٹ میں لینا جو ہے اس وقت ایک ایشو ہے تو ٹیکس بیس بڑھانا جیسے شہبہ شریف صاحب نے ابھی جیسے آپ نے بڑا اچھی طریقے سے ٹیکس بیس بڑھانا ضروری ہے میرا بندگ کہلے کہ یہ ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ تو آپ بعد میں جائیں ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ شادی ہال کیٹرنگ سرویز بیوٹی سلونز اس کے علاوہ پرائیوٹ ہاسپٹلز اور آپ بیوٹی پالیس جیمز آگے جیمز آگے سب آگے اس میں اب میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا یا ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں لہور کے ہاسپٹل میں بڑے میں جاتے ہیں کراچی میں مثال کہتا ساؤڈ سیٹی ہاسپٹل جائے ڈاکٹر کوئی رسید ہی نہیں دیتا کوئی رسید نہیں اور وہ کریڈٹ کارڈ کے بھی سے پیسے نہیں محصول کرتے یعنی کہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے سب سے موڈر لکیشن میں ہاسپٹل ہے وہ کہتا ہے کریڈٹ کارڈ لوں گا ہی نہیں کریڈٹ کارڈ پہلے تو ان کو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جب آپ ٹیکس ریٹ بہت زیادہ رکھیں گے اور اس ٹیکس جو بھی دے رہا ہے اس کو اگر اس کا کوئی ان ریٹن کوئی پاکستان میں اس کو ریسپونس نہ آئے تو پھر کوئی ٹیکس خوشی سے نہیں دیتا ہاں دنیا میں کیوں لوگ چالیس پرسنٹ بھی ٹیکس دیتے ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی کے تحر ان کو ہسپٹلائزیشن ان کو بیسک ایڈوکیشن ان کو انفرسیٹر سب فری ملتا ہے ابھی آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ پچیس کو یہ اعلان کیا ہے پہلی تاریخ سے شروع ہونا ہے اب یہ بتائیں کہ اس کی انفورسمنٹ کا کیا طریقہ ایکار بنایا ہے یہ بچارہ پاکستان بھر کا یا تیس چالیس لاکھ دکاندار یہ کس طریقے سے اس میں ہوگا جو پہلی بار زندگی میں یہ کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے کیسے کریں گے نہیں کوئی کرے گا تو کیا کریں گے پندرہ جولائی یا یہ صرف ایک دکھاوا ہے جو کہ آئی ایم ایف کیلئے کر دیا گیا ہے اصل میں اس وقت تو یہ وضع نہیں کہ اس کی ٹیکس کمپیوٹیشن کیسے ہونی ہے اس وقت تو جو سٹیک ہولڈر ہے اس کے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں ہوئے یقیناً جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کی چونکہ ایک کنڈیشن تھی تو وہ ایمکلیمنٹ کری جاری ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹیکلی پوسیبل میرے خیال سے نہیں ہوگی اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ جو تاجر مہینے کا تین ہزار روپے نہیں دے رہا آپ اس سے یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ مہینے کا دس ہزار یا بارہ ہزار روپے انڈیکیٹیو انکم پہ دے گا یہ ممکن نہیں ہے میرے خیال سے اس سکیم کو سب سے پہلے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس ہونا ضروری ہے پھر ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ جو پی او ایس لگانے کی بات جیسے آپ نے کی اس میں انٹرو میں یہ پی او ایس لگ ہی نہیں سکتا چونکہ ابھی تک تو وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہیں آپ کا سرویس سیکٹر میں بہت سارے ایسے اچھا اس کے لئے آپ کو بنیادی چیزیں چاہیے یا بنیادی لائسنس انٹیگریٹر ہوگا لائسنس انٹیگریٹر کو اب انہوں نے وضا کیا ہے اب وہ لائسنس انٹیگریٹر جب تک FBR ان کو لائسنس نہیں دے گا وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتا تو یہ FBR پہلے یہ جواب بتایا کہ کیا اس نے چالیس لاکھ دکانوں کو ٹریڈ لائسنس دیا ہے یہی تو سارے issues ہیں کہ ابھی تک تو وہ انٹیگریٹ کہہ رہے ہیں کہ انٹیگریٹ ہو جاؤ کیسے انٹیگریٹ ہو جاؤ خود انٹیگریٹ ہو جاؤ جب تک وہ لائسنس انٹیگریٹر نہیں آگا تب تک آپ خود انٹیگریٹ ہو کے ڈیٹا بھرے پھر وہ لائسنس انٹیگریٹر کے تھوڑ ڈیٹا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو آسان کرنا چاہیے ٹیکس پیئرز کی زندگی کو جتنا آسان کیا جائے گا ٹیکس ریوینی اتنا آسانی سے جو ہے آسل کیا جائے گا جتنا آپ نظام کو مشکل بنائیں گے جتنا اس میں پیچید گیا ڈالیں گے اس میں زیادہ سے زیادہ وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اس law کو سمجھتے ہیں یعنی اکاؤنٹنٹس یا ٹیکس کنسلٹرز میرے جیسے ٹیکس کنسلٹرز اس میں وہی فائدہ اٹھا جائیں گے ایک تاجر کو تو یہ رول نہیں پتا FBR کا کہ FBR کی ویلیو کیسے نکالی جائے گی آپ نے تو یہ رول بھی انگریزی میں بنایا اسے اردو میں تو پبلش کر دیجے اس کو کچھ بتا تو دیجے کہ بھائی یہ ویلیو ایسے ورکاوٹ ہوگی یہ تمہیں ٹیکس ایسے جمع کرانا ہے یہ فلانی بینک میں تم جمع کرانا سکتے ہو یا اس آن لائن ایپ کے تھو جمع کرانا سکتے ہو ابھی تو آپ کو انہیں سمجھانا ہے چاہ جائے گے کہ ہم سمجھائیں ہم نے FBR سے اس کو لانچ کر دیا ہے تو یہ میرے خیال سے مجھے نہیں سمجھتا کہ method in madness یہ چلے گا یا نہیں چلے گا میں یہ سمجھتا ہوں پھر سے ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے ری وزٹ کیا جائے گا ہر سکیم کی طرح ریٹیلرز کی سکیم کو پھر وزٹ کی جائے گا اچھا وہ جان کے پھر ایسا ہوتا ہے نا دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ آج جو FBR نے حکم نامہ نکالا ہے پچیس مارچ دو ہزار چوبیس کا انتظار کیا جارہا تھا یہ پچیس مارچ انیس سو ساٹھ کو کیوں نہیں نکالا گیا یا پچیس مارچ انیس سو نوے کو انیس سو پچانوے کو دو ہزار میں کیوں نہیں نکالا گیا اب نکالا گیا پانچ دن میں شروع ہو گئی اس کی وہ جس میں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور کہا کہ پانچ دن پچیس کو نکالا پہلی سے شروع ہے اور نہ کوئی کسی کی ریجسٹریشن ہے نہ کوئی نظام ہے نہ اویرنیس کیمپین ہے نہ ان تک پہنچنے کا طریقہ ہے نہ انفورسمنٹ کا طریقہ اکار ہے نہ ان کو کوئی کیمپین ہے جس سے ان کو اویر کیا جائے کامران صاحب اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں تنخہ دار طبقہ 270 ارب روپے ٹائیکس دیتا ہے اور ریٹیلر 11-12 ارب روپے ٹائیکس دیتا ہے اور ایکسپورٹر 85 ارب روپے ٹائیکس دیتا ہے تو ہمارا تو ٹیکس ہی سارا تنخہ سے وصول تنخہ دار طبقے سے وصول کیا جا رہا ہے جب تک اس شفٹ کو چینج نہیں کیا جائے گا دیکھیں ریٹیلر ایک عام دکاندار ایک تنخہ دار ایک عام تنخہ دار آدمی سے جو اپنا بزنس کرتے ہیں وہ زیادہ ہی کمارے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ایک ویل آف دا گورنمنٹ دو اور انفورسمنٹ تین جب تک یہ نہیں ہوں گی جب تک آپ اگزامپلز سیٹ نہیں کریں گے تب تک لوگ آئیں گے نہیں ہم معذرت کے ساتھ ہماری قوم جو ہے پیار سے نہیں سمجھتی وہ ایک زبان سمجھتی ہے جب تک سختی نہ کی جائے تو آپ کو کوئی نہ کوئی اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی اور یہ بتانا پڑے گا کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے بہت بہت شکریہ جناب زی شاہر مرچن ہمارے ساتھ تھے سابق صدر کراچی ٹیکس بار اسوسییشن مستدر ٹیکس کے باہر